اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو ہندوستان کے بڑے بڑے میڈیا اور ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات ہیں ان میں بھی یہ خبر شائع کی گئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ چھپکلی کے ریپ میں چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور وہ چاروں کے چاروں اگر مسلمان ہوتے تو یہ جو بھاڑ میڈیا ہے یہ چھپکلی کے ریپ میں چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں چھپکلی کون سی ہے ہمارے اور آپ کے جو گھر میں رہتی یہ چھپکلی نہیں چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس سے بڑی ایک ہوتی ہے چھپکلی جس کو گوہ کہتے ہیں وہ جنگل میں زیادہ تر رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھپر کے جو گھر ہوتے ہیں پتی کے گھر ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر پائی جاتی ہے اور زیادہ تر تو جنگل ہی میں پائی جاتی ہے تو اس کے ریپ میں چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں میں آپ کو ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات سے دلیل بھی دوں گا دیکھیں اس آئے کہ چھپکلی کے ریم میں چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ گھٹنا یہ واقعہ مہراشت کا ہے نام سن لیجئے وہ چاروں کون کون سے ہیں ایک سندیب تکرام پوار مانگیش کام ٹیکر اچھے کام ٹیکر اور رمیش گھٹ یہ چار نام آپ کے سامنے آگئے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک اخبار ہندوستان کا ایک بڑا اخبار ہے اس کو اسکرین پر لگا رہا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس میں مہراشتر کا رتنا گری اس زلے کے سہادری ٹائگر ریزرب میں ایک بنگال مانیٹر چھپکلی کے ساتھ کتھت طور پر گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنگل میں شکار کی نیت سے گسز تھے اور انڈیا ٹوڈے کے مطابق ایک بہت بڑا اخبار ہے بھئی کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کئی ہم دلیلیں دیں گے ایسا نہیں کہ یہ کوئی دلیل دے دے اور آپ اس کو جھوٹا سمجھ لیں تو انڈیا ٹوڈے بہت بڑا اخبار ہے اس کے مطابق وہاں ادھکاریوں نے بتایا کہ آروپیوں نے رتنا گری زلے کے کوٹاڑے گاؤں سے سہادری ٹائگر ریزورگ میں پرویش کیا تھا یہ یہاں شکار کرنے کے مقصد سے گھوسے تھے سی سی ٹی وی فوڈیج کے مدد سے آروپیوں کا پتا لگایا جہاں یکتیس مارچ کو پرادمی کی درج کیے جانے کے بعد چھپکلی سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے انہیں جب پکڑا گیا تو ان میں سے ایک آروپی کے پاس موبائل میں بنگال مانیٹر چھپکلی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کا ویڈیو ملا ہے جہاں یہ جب اس کے چھپکلی کے ساتھ ریپ کر رہے تھے تو ایک آدمی ریپ کر رہا تھا اور کچھ لوگ اس کو پکڑے چار تھے تو ایک ریپ کر رہا تھا دو پکڑے ہوئے تھے اور یہ ایک موبائل سے اپنے ویڈیو بھی بنا رہا تھا اس ویڈیو کی وجہ سے پکڑا گیا ہے جی ماملہ اسی وجہ سے سامنے آیا ہے اور اوپر بتایا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان کو پکڑا گیا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہے گئے ہیں یہ سبھی کوکن سے کلہاپور کے چندولی گاؤں سے شکار کے لیے آئے تھے ان کی پہچان سندیب تکرام پوار منگیش کام ٹیکر اور اچھے کام ٹیکر اور رمیش گٹ کے روپ میں ہوئی ہے ہم نے ایک اپریل کو سب سے پہلے پہلے سندیب تکرام کو پکڑا جس نے بکیوں کے نام قبولے پھر سبھی کو دھرد بوچا فیلحال سبھی آروپیوں سے پورتاج کی جا رہی ہے ناظرین اکرام اس سے متعلق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نہیں اس کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہماری ویڈیوز جو ہوتی ہیں ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ لیکن آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے کچھ بڑی ہو گئی ہے اسی طرح کی خبر کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاء قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ